آئی ایس بی ایکسپیرینس تو باہر سے بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ یہ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت جو ایک تعلیمی دارہ ملتان میں بن چکا ہے تو آج پہلی دفعہ جب میں اندر آیا تو ایک تو یہ دیکھتے کہ ماشاءاللہ محول اور جو انفرسٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی جو خوشی وہ یہ کہ اردو کے حوالے سے جو انہوں نے ایک ہفتہ یہاں منایا تھا جس کا آخری دن تھا اس میں میں مہمان کے طور پہ آیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مہمان کے طور پہ شاید نہیں آیا میں طالب علم کے طور پہ آیا ہوں اور میں نے آ کر یہ سکھا کہ ایک ادارہ اردو کے حوالے سے جو یہ کر رہا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ انگریزی ذریعہ تعلیم کو آلہ و عرفہ سمجھتے ہوئے اردو سے کافی دور ہو رہی ہے اور ہمارے اس میں قصور شاید نئی نسل سے زیادہ ہمارا ہے جو ہماری جنریشن ہے کہ ہم نے بچوں کو قابلیت کا جو ایک میار ہے وہ انگریزی کو سمجھ دیا ہے ہمارے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فلان بچہ بڑا لائک ہے فر فر انگریزی بولتا ہے تو کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو کوئی بھی قوم اس وقت تک کسی بھی حوالے سے ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی زبان میں چیزوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گی تو یہ انسٹیوٹ آف صدرم پنجاب کا جو کاوش تھی جس کا آخری دن تھا اردو زبان کے حوالے سے اس کیلیمینٹ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں